میں دہشتگرد تھا مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی عدالت پوچھنا چاہے تو ملوہ بول سکتا ہے سراغتے ہیں آپ سبھی کا ایک اور ویڈیو میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈیاں ٹی وی دوستو آج چھے دسمبر ہے بلیک ڈے آج کچھ لوگ اس دیفرز کو اس دن کو شوری دیفرز کی روپے مناتے ہیں اور مسلمان اس کو کالا دن کے نام سے یاد کرتے ہیں آج سے تیس سال پہلے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ہندو بادی سنگتر نے بابری مسجد کو ڈھا دیا ہندو مانتا ہے کہ انسار جس جگہ بابری مسجد بنائی گئی تھی وہ جگہ رام کی جن بھومی تھی نو نومبر دوہزار انیس کو سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ سنایا فیصلہ آنا تھا مسجد کے اسدد کو لے کے کہ یہ مسجد تھی یا مندر تھا لیکن فیصلہ یہ آیا فیصلہ یہ آیا کہ مسلمان مسجد کہیں اور بنا لیں ان کو ایک اور جگہ دے دی گئی اور یہ جگہ مندر کو دے دی گئی سلمس ہم آج اس دن کو لوگ تنتر کا کالا دن بتا دی ہے مغل شاہ سک بابر کے سینک کمانڈر میر باقی نے پندرہ سو اٹھائیس اور انتیس میں یہ بابری مسجد بنوائی تھی اور چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ہندو وادی سنٹر نے بابری مسجد کو ڈھا دیا ہندو مانتہ کے نصار جس جگہ بابری مسجد بنائی گئی تھی وہاں پر پہلے رام مندر تھا اور رام مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی تھی چھے دسمبر کی تاریخ دو بھاگ میں بٹی ہوئی ہے کچھ لوگ اسے شوریہ دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کالا دیوست کے روپ میں مناتے ہیں یعنی کہ چھے دسمبر کی چنگار یہ کہیں نہ کہیں آج تک لوگوں کے دلوں میں سلکتی رہتی ہے آج بھی دیش میں بہت ساری جگہ جہاں مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر دکانوں کو بند رکھا گیا اور لوگوں نے اس دن کو کالا دیوست کے روپ میں منایا آج کے دن جہاں مسلم بہول علاقے ہیں وہاں پر پولیس اور آرمی کی گشت بڑھا دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی اپنی یہ گھٹنا نہ گھٹت ہو اہدہہ میں سرکشبل آج ہائی الٹ پر رہے اور ایک کنٹرول روم بنایا گیا تاکہ تمام لوگوں کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھی جا سکے اہدہہ اور فیضاباد میں تمام چھوٹی بڑی گھٹناوں پر نظر رکھنے کے نردیش دیئے گئے تھے اسی سال تیس اگست دو ہزار بائیس کو بابری مذہب میں سپریم کورٹ نے امہ بھارتی ایم ایس جوشی سادوی ایتونگنا بن اکٹیار آدھی کے خلاف افوانہ کی کارروائی بند کر دی کورٹ نے کہا کہ افوانہ معاملے میں یادشکی کرتا جس نے یہ گوہار لگائی تھی اس کی موت ہو چکی ہے جسے کہ کورٹ نے کہا کہ اب اس فیصلے میں کچھ بچا نہیں ہے ایک بڑی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تھا طلب آپ مرے ہوئے گوڑے کو بار بار کوڑے نہیں مار سکتے پانچ ججوں کی بینچ پہلے ہی اس معاملے پر فیصلہ سنا چکی ہے سلمان خرشی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پور وہ پی ایم نرسیمہ راو جی سے جب اس معاملے جب یہ گھٹنا گھٹی تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی سہان وگوتی نہیں چاہیے ابری مسجد توڑا جانے کے معاملے میں لال کرشن انڈوانی سمید 32 لوگوں کو بائزت بری کر جانے والے جج کو سریندر کمار یادب جی کو ان کا کاریکل سماپت ہو جانے کے بعد پردیش کا اپلو کا یکت نیخت کیا گیا سی بی ایز کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مسجد کسی سالشت کے تحت نہیں گرائے گئی اور انڈوانی وغیرہ کے خلاف کارسیبہ کو بھڑکانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا کئی چہرے ابھی تک موزوبانی یاد ہیں اس کو کہیں تم اونش مت لینا یہ گھونگا بول سکتا ہے یہاں پر نفرتوں نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں لٹی اس مت بتا دے گی دوپٹہ بول سکتا ہے بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں یہ وہ سچ ہے جو جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو دوسروں میں بھی شیئر کریں بہت بہت شکریہ موسیقی